دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ہمارا ایک مک ٹونٹی ون ایک کرافٹ کریش ہو گیا تھا جس میں ہمارے ایک پائلٹ کی جان چلی گئی تھی اور اس کے بعد پھر سے مک ٹونٹی ون بائیسن ایک کرافٹ کا بہت جڑا کریٹسیزم شروع ہو گیا ہے دوستو مک ٹونٹی ون ایک کرافٹ ہماری سرویس میں پچاس سے جڑا سالوں سے ہے اور ابھی اس ایک کرافٹ کو اپگریڈ کی جانے کے بعد بھی اس کے کریشس نہیں رک رہے ہیں 1960 سے بھارت کو یہ ایک کرافٹ ملنے شروع ہو گئے تھے اور انڈین ایر فورس کو 850 ایک کرافٹ ابھی تک مل چکے ہیں ان ایک کرافٹ نے 1965 کی انڈیا پاکستان وار اور 1971 کی وار اور 1999 کی کارگل وار میں بھی بہت اچھا رول نبھایا تھا لیکن ابھی یہ ایک کرافٹ کافی پرانے ہو چکے ہیں 2012 تک ہماری 872 مک ایک کرافٹ کی جو فلیٹ تھی اس میں سے آدھی فلیٹ کریش ہو چکی تھی 2003 سے لے کر 2013 تک 38 مک ٹونٹی ون ایک کرافٹ کریش ہو گئے تھے جو کی کیول دس سال میں ہوئے تھے اور پچھلے دس سالوں کے پیریڈ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں 20 مک ٹونٹی ون ایک کرافٹ کریش ہوئے ہیں اور اگر 1970 سے لے کر ابھی تک کی بات کریں تو ان کریش میں 180 پائلٹس کی جان جا چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی 40 سیویلینز کی بھی ایسے ایکسیڈنٹس میں جان جا چکی ہے یہی کارن ہے کہ اس ایک کرافٹ کو فلائنگ کوفن کا نام دیا گیا ہے دوستو یہ ایک کرافٹ ایک کیبل ایک کرافٹ تو تھا لیکن ابھی یہ کافی پرانا ہو چکا ہے اور اسے فیز آوٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایسا کیوں ہے کہ ابھی تک اس ایک کرافٹ کو فیز آوٹ نہیں کیا گیا ہے تو اس کے پیشے بھی کچھ کارن ہے سب سے پہلا کارن تو یہ تھا کہ اس ایک کرافٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے ہمارا تیجس ایک کرافٹ ڈیویلپ کیا جا رہا تھا لیکن اس ایک کرافٹ کی ڈیویلمنٹ میں اتنا لمبا سامہ لگ گیا کہ اس کی ڈیویلمنٹ ڈیکٹس تک پیشے چلی گئی اور وہ ایک کرافٹ سمیں پر تیار نہیں ہو سکا اور یہی کارن ہے کہ مک ٹویلمنٹ ایک کرافٹ ابھی بھی ہماری انڈلیر فورس استعمال کر رہی ہے ہماری وائو سینہ کو فورٹی ٹو سکوڈرنز کی ضرورت ہے اور ایک سکوڈرن میں اٹھارہ فائٹر ایک کرافٹ ہوتے ہیں اور اگر ہمیں ٹو فرنٹ وار کو لڑنا ہے تو ہمیں فورٹی ٹو سکوڈرنز کی ضرورت ہے جانے کی ہمیں ٹوٹل 756 ایک کرافٹ کی ضرورت ہوگی لیکن ابھی ہمارے پاس اتنے ایک کرافٹ نہیں ہے ایسی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم تیجس پروگرام کو ڈیویلپ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی ہم ایم ایم مارسیہ ٹینڈر کرا رہے تھے جس میں ہم سو سے زیادہ ایک کرافٹ خریدنے والے تھے لیکن اتنے ایک کرافٹ کو نہیں خریدا گیا اور کیول 36 رافیل ایک کرافٹ ہی خریدے گئے تھے اور اتنے ایک کرافٹ ہمارے ایک کرافٹ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اس کے علاوہ ابھی بھارت کو 40 تیجس ایک کرافٹ ملنے والے ہیں اور ان کی پرڈکشن میں بھی کافی ڈیلیس ہو چکے ہیں اور یہی کارن ہے کہ اتنے تیجس ایک کرافٹ بنائے نہیں جا چکے ہیں کہ وہ مک 21 ایک کرافٹ کو تیجی سے ریپلیس کر سکے ابھی 83 تیجس مارک 1 ایک کرافٹ کا آرڈر دیا گیا ہے لیکن ان کی ڈیلیوری میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا کم سے کم 3 سے 4 سالوں کا سمیں لگے گا جب تک ان ایک کرافٹ کی ڈیلیوریز ہمیں پوری کمپلیٹ ہوں گی لیکن ابھی بھی ہماری پرڈکشن کپیسٹیس اتنی نہیں ہے کہ ہم ہر سال 20 ایک کرافٹ پڈیوز کر سکیں ابھی کےول 8 تیجس ایک کرافٹ ہی پڈیوز کیے جاتے ہیں اور ایک نئی پرڈکشن لائن کے ساتھ 16 ایک کرافٹ ہر سال پڈیوز کیے جائیں گے لیکن کم سے کم 20 ایک کرافٹ ہر سال پڈیوز کرنے چاہیے جس سے ان ایک کرافٹ کو تیجی سے ریپلیس کیا جا سکے 36 رافیل آ جانے کے بعد اور 40 تیجس ایک کرافٹ آ جانے کے بعد بھی 2023 تک انڈینیر فورس کے پاس کیول 29 سکوارڈنس ہی بچیں گی لیکن ہمیں 42 سکوارڈنس کی ضرورت ہے اور یہی کارن ہے کہ انڈینیر فورس ابھی ان ایک کرافٹ کو ریٹائر نہیں کر رہی ہے اور ان کا اس کو ابھی تھوڑا لمبا سمیہ آپریٹ کرنے کا پلان ہے جب تک ہمارے تیجس ایک کرافٹ اچھی گنتی میں پڈیوز نہیں ہو جاتے ہیں دوستو ابھی ہمارے تیجس ایک کرافٹ دو پڈکشن لائنز میں بن رہے ہیں ایک پڈکشن لائن میں تین ایک کرافٹ بنائے جاتے ہیں اور ایک پڈکشن لائن میں پانچ ایک کرافٹ بنائے جاتے ہیں اور ابھی ایک نئی پرڈکشن لائن سیٹ اپ کی جا رہی ہے جو کی آٹھ ایکرافٹ ہر سال پڑیوز کرے گی جانے کہ کل ملا کر ہر سال سولہ ایکرافٹ پڑیوز کی جائیں گے لیکن ہماری پرڈکشن کپیسٹری اتنی ہونی چاہیے کہ ہم ہر سال ایک نئی سکوڈروں کو کھڑی کر سکیں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں نئے ایم ایم آر سی فائٹر ایکرافٹ کی ضرورت بھی ہے جس کو ابھی ایم آر سی ایک کا نام دیا گیا ہے جس میں ہم پھر سے نئے ایکرافٹ کرنے والے ہیں لیکن اس میں بھی بہت زیادہ ڈیلے ہو رہا ہے تو اگر ہمیں مک ٹونٹی ون ایکرافٹ کو جلدی سے جلدی ریپلیس کرنا ہے تو ہمیں ان سبھی نئے ایکرافٹ کی ضرورت ہے اور یہ سبھی ایکرافٹ ہمیں بہت تیجی سے چاہیے جانے کہ ان کی پرڈکشن زیادہ تیجی سے ہونی چاہیے لیکن وہ ہوتا ابھی دیکھ نہیں رہا ہے اگر ہم ٹونٹی ایکرافٹ ہر سالے پڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پرائیوٹ پلیئرز کو بھی ساتھ میں انوالف کرنا ہوگا اور ایسا ایچی ایل ابھی کر بھی رہا ہے ایسے پلانز ہیں کہ تیجی سے ایکرافٹ کی پرڈکشن میں پرائیوٹ سیکٹر کو بہت بڑے سطر پر انوالف کیا جائے گا اور تیجی سے مارک ٹو ایکرافٹ کی پرڈکشن میں بھی پرائیویٹ سیکٹر کو بہت بڑے سطر پر انوالو کیا جائے گا لیکن یہ کام جو ابھی ہو رہے ہیں یہ بہت لمبے سمیں پہلے ہو جانے چاہیے تھے اور اگر یہ کام پہلے ہو چکے ہوتے تو ہمارے پائلٹس کی جانے بچ جاتی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے جائے بھارت موسیقی